بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج آگست کی پہلی تاریخ ہے منگل کی صبح ہے اور آج کے دن کی ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے لارہا ہوں عمران ریاض صاحب کہاں ہیں کس کے پاس ہیں یہ خبر دی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے بہت سنسنی خیز بات ہے انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ ایک شو کے اندر بیٹھ کے وہ شو بھی پورا پلانٹڈ تھا پہلے سے آگنائز تھا پہلے سے پورے صلاح مشورے کے ساتھ آسمان شرازی صاحبہ کے ساتھ یہ شو کیا گیا دونوں نے وہ سوالات جوابات ڈسکشن ایسی کی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس میں پوری طرح سے الزام لگا دیا کہ عمران ریاض جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں اور دوسرا بھی بڑا الزام انہوں نے وہاں پر لگایا اور وہ یہ لگایا کہ عمران خان صاحب کے جو نام لینے کے اوپر ان کا نام لینے کے اوپر میڈیا میں پابندی ہے وہ حکومت نے نہیں لگائی پیمرہ نے نہیں لگائی اور پھر آسمان شرازی صاحب نے ہاتھ ڈلوایا ساتھ مین مدد کی اور کہا ہاں وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے لگائی اور یہ دو حملے کیے گئے واضح کھلے پیغام بیجا گیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ تگڑے ہو جائیں اگر نگران وزیر آزم ہماری پسند کا نہیں لگے گا تو پھر آپ کے اوپر پہلے خواجہ آصف حملے کرے گا پھر مریم اورنگزیب حملے کریں گی یہ بہت امپورٹنٹ ٹائمنگ ہے اس ساری سٹوری کی کیونکہ within a week or 10 days نگران وزیر آزم کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے پہلے مریم صفدر جو ہیں ان کی خاموشی ایک پیغام دے رہی تھی نواز شریف کا دبائی سے واپس چلے جانا ایک پیغام بھیج رہا تھا پھر خواجہ آصف کے بہت ہی ٹارگٹڈ حملے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک پیغام دے رہے تھے اور اب ڈبل ڈاؤن ہوا ہے جب آسمہ شرازی صاحب سے ایک مدد مستعار لے کر وہاں پر ایک شو کیا گیا بہتی پلاننگ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دو حملے داگ دیے گئے یہ پہلی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے بعد میں اگلی ایک اور امپورٹن خبر آپ کو دوں گا پہلے اس خبر کو کمپلیٹ کر لوں تو آپ کو جس طریقے سے میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ معاملات خراب ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب جو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی ایکسپینشن کے اندر بہت خطرناک ایریا کے اندر چلے گئے ہیں محمد مالک صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو بہت ساری چیزوں کو سامنے لا رہی ہے محمد مالک صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے واپس پیغام بھیج دیا ہے کہ اگر آپ بندے کے پتر نہ بنے می نون لیگ والے بندے کے پتر نہ بنے اور نگران وزیراعظم اپنا بنوانے کی خواہش اور رٹ جو ہے وہ لگائے رکھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ جو حملے کیے جا رہے ہیں یہ حملے جاری رہے تو پھر ہم عمران خان کو الیکشن کی مہم چلانے دیں گے عمران خان کو تو ایک ڈرونہ خواب بنا دیا ہوئے نون لیگ کے لیے نون لیگ کو اور پیپس پارٹی کو پنجابی جکیندے نے گٹھے لاناستے نکر میں لگانے کے لیے ڈر آ کر کوئی کام کرنے کے لیے عمران خان کا نام استعمال کیا جاتا ہے کیوں نہ کیا جائے نام ہی کافی ہے بہرحال اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو جو محمد مالک صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے تو کیا پھر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے اس ٹائم کیا اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست کے اندر پوری طرح سے موجود ہے یہ پوچھنا تو بنتا ہے محمد مالک صاحب سے کیونکہ ان کے بقول اگر ان کی ڈیل نون لیگ سے پوری طرح سے ٹھیک نہ ہوئی تو پھر وہ عمران خان کو الیکشن میں حصہ لینے دیں گے اور اگر نون لیگ سے ٹھیک ہو گئی تو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے اس سے پاکستان کے اندر کیا سٹیٹ آف افیئرز ہیں ایکانومی کے تو آپ نے دیکھی لیے ہیں ڈیموکریسی کے اور ہیومن رائٹس کے آپ اب دیکھ رہے ہیں تو آپ اس سے خود ہی سمجھ لیجئے کہ کیا ہے بارال واپس آتا ہوں اس بات کے اوپر نون لیگ جو بہت دیر سے یہ چاہتی تھی کہ ان کا مکمل قبضہ ہو اور انہوں نے جب جنرل باجوہ صاحب کو آرمی چیف بنایا تھا تب بھی وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی فوج کو پنجاب پولیس بنا لیں اور اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹس کر لیں دوبارہ وہ ایکسپینشن کرنے جا رہے ہیں انہی مقصدوں کی اور منصوبوں کی اور اس دفعہ پھڑا ہے نگران وزیراعظم کے اوپر فیصلہ ہونا اگلے آٹھ سے دس دنوں کے اندر خواجہ آصف کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ایک پوری سٹریٹیجی کے ساتھ جو آسمہ شرازی صاحبہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ نون لیگ کے گھر کی انکر ہیں آسمہ شرازی صاحبہ کس کو نہیں پتا کہ وہ نون لیگ کے گھر کی صحافی ہیں اور ان کے ساتھ مل کے پلان کر کے یہ شو کیا گیا جس کے اندر اس طریقے کے سوالات کیے گئے اور اس طریقے کے جوابات دیے گئے جی بالکل یہ اسی طرح کا شو ہے جس میں کہا گیا تھا کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ مجھے سوال کرنے سے روکے اور پھر آپ کے سامنے ویڈیو آگئی کہ سوال بھی مریم صاحبہ کی مرضی کے تھے جواب بھی مرضی کے تھے کہاں سے کٹوانا تھا سوال کہاں پر لگانا تھا باپ کی نہیں کسی کی باجی کی جرت تھی کہ وہ آپ کو بتا سکے جی کسی اور کی باجی کی نہیں میری باجی کی جرت تھی کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ بیٹا یہ سوال کرنا ہے بیٹا یہ جواب چلانا ہے بیٹا یہاں سے جواب کٹنا ہے بیٹا یہاں سے سوال لگانا ہے جی ہاں یہ میری باجی کی جرت تھی کسی کے باپ کی جرت نہیں تھی اور میری باجی کا نام ہے باجی مریم صفدر اور آپ مجھے یہ نہیں پتا کہ باجی کی یہ جرت کسی لفافے کی وجہ سے تھی یا باجی کی یہ جرت جو ہے وہ کسی ویڈیو کی وجہ سے تھی یہ تو بھائی صاحب آپ ہی بتا سکتے ہیں لیکن بہرحال واپس آتا ہوں میں کہ یہ جو مریم صفدر صاحبہ ہیں یہ پیغام بھیج رہی تھی اور اب آسمہ شرازی صاحبہ کو استعمال کیا گیا سب سے پہلے تو بڑے واضح الفاظ میں وہاں پر یہ کہا گیا کہ عمران ریاض ہمارے پاس سے نہیں ہیں وہ اشارتاً یہ بتایا گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں جس کے اوپر فیصل وڈا صاحب نے ریاکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ مریم اور انگزیب یہ الزامات لگا رہی ہیں اور اس کا پھر بہت برا منایا گیا ہے اور اس کا پھر انجام اچھا نہیں ہوگا ایک بڑا واضح بفٹنگ رپلائی آیا ہے اس طرف سے دوسری طرف فیصل وڈا صاحب نے بھی پھر ڈبل ڈاؤن کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستانی عوام پڑی لکھی ہوتی تو وہ زرداری اور نواز شریف کو کبھی ووٹ نہ دیتے کسی تیسرے کو اب جو ہے وہ سامنے لانا پڑے گا یہ فیصل وڈا صاحب نے کہا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیصل وڈا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نون لیگ حرکتیں کر رہی ہے اس کا انجام اب اچھا نہیں ہوگا تو آپ بڑا کلیر لی دیکھ رہے ہیں یہ خواجہ آصف سے کام شروع ہوا مریم اورنگ زیب صاحبہ کو بال ملی انہوں نے پاس دیا آسمہ شرازی کو آسمہ شرازی نے انہیں واپس پاس دیا انہوں نے واپس پاس دیا پہلے مرحلے میں تو انہوں نے عمران ریاض صاحب والی بات کے اوپر گول کرنے کی کوشش کی دوسرا حملہ انہوں نے کیا جب آسمہ شرازی صاحبہ نے سوال کیا کہ یہ عمران خان صاحب کے میڈیا پر نام لینے پر پبندی کیوں ہے تو مریم اورنگ زیب صاحبہ نے کہا میں تو نام لیتی ہوں میں ابھی ان کا نام لیتی ہوں آپ بھی لیں اب ذرا محول دیکھئے آسمہ شرازی صاحبہ کی اتنی صحافتی جرت کہ وہ یہ سوال کریں اگر یہ تیہ نہیں تھا تو وہ سوال پوچھتی ہیں باجی مریم اورنگ زیب اس کا کہتی آپ بھی نام لینا لینا یہ ایسے جسے سموسا چکنا ہے وہ کہہ رہی آپ بھی کھائیں نا تو یہ انہوں نے کہا اچھا میں بھی کھا لیتی ہوں مین انہوں نے واپس کہا نہیں نہیں میں نام نہیں لے سکتی ہم پر بہت پابندی ہے اسی شو میں مریم اورنگ زیب نام لے رہی ہے اور آگے سے کہہ رہی نہیں نہیں میں نام نہیں لے سکتی ہم پر بہت پابندی ہے کس نے لگائی یہ پابندی مریم اورنگ زیب کہتی ہم نے تو نہیں لگائی پیمرہ نے تو نہیں لگائی آپ دکھائیے پیمرہ کوئی آرڈر اور اس کے اوپر پورا سکرپٹ تھا اس سکرپٹ میں پھر آسمہ شرازی نے ڈبل ڈاؤن کیا اور اچانک سے کہا ہاں وہ آپ نے نہیں لگائی وہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لگائی وہ جہاں میٹنگ ہوئی تھی وہ سب کو پتا تھا لیکن حکومت تو آپ کی ہے ہم نے پوچھنا تو آپ کے ہے تو جاتے جاتے یہ پیغام دے دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم آپ کو گندہ کر کے جائیں گے اگر آپ نگران وزیراعظم ہماری مرضی کا آپ نہیں لگائیں گے تو یہ سیچویشن ہے اس سیچویشن کے اندر محمد مالک صاحب کا فیصل وارڈا صاحب کے جو بیانات ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں گمسان کی جنگ شروع ہو چکی ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں پہلے وی لاؤگز میں بتایا کام گرم ہو گیا ہے لوہا گرم ہو گیا ہے اب پتہ لگنا ہے کہ گیم کس طرف جاتی ہے گیم میں ابھی بتا دیتا ہوں ایک بددیانتی پر بنائے ہوئے جو منصوبے ہیں اور بددیانتی پر مبنی پارٹنشپ جو ہیں وہ کبھی آگے نہیں چلتی کسی اور کا نقصان کر کے اگر آپ اپنا گھر بسانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھتے جو کچھ پاکستانی عوام کے ساتھ پچھلے ڈیٹھ سال سوا سال میں کیا گیا ہے یہ پارٹنشپ چلنے والی ہی نہیں تھی ایک پیج کیا اب تو پیج ہی بھڑے جا رہے ہیں بہرحال اگلی خبر کی طرف آتا ہوں امپورٹنٹ خبر ہے پاکستان کے میڈیا کے اندر بہت ساری صحافتی فوتگیاں ہو گئی ہیں ماذرت کے ساتھ غصانہ کیجئے گا مجھے یہ خبر آپ کو دینی پڑے گی میرے صحافی دوستوں سے بھی میری ماذرت صحافتی میں بار بار کہہ رہا ہوں بیالوجیکل نہیں کہہ رہا صحافتی فوتگیاں ہو گئی ہیں ضمیروں کی فوتگیاں ہو گئی ہیں ضمیر مردہ ہو گئے ہیں بے شرمی جاگ گئی ہے جی ہاں وہ تمام صحافی جو ذرا سرا کی بات کے اوپر چیختے تھے عمران خان نے مہنگائی کر دیا ہے پٹرول پورا دو روپے مہنگا کر دیا ہے پٹرول بم گرا دیا ہے تین روپے مہنگا کر دیا ہے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والے چابی والے انکر رات ساڑھے نو دس بجے بیٹھ کر ایک ٹی وی شو کے اوپر پھپڑوں کے اندر پوری ہوا پھیلا کر پورا میک اپ کر کے بھمیں بنا کر بڑے سٹیٹ چہرے کے ساتھ روز پھپڑوں میں ہوا پھیلا کر جھوٹ بولتے تھے کبھی الین جی نہیں خریدی پاکستان نے اور کبھی پاکستان نے یہ نہیں کیا اب نہیں بتا رہے کہ الپی جی تیس روپے مہنگی کر دی گئی ہے اب ان کو دندل پڑ گئی ہے پنجابی میں کہتے ہیں ان کے ہونٹوں کے اوپر جو ہے وہ کچھ برف جم گئی ہے یا کچھ جم گیا ہے اور کہ ان سے آواز نہیں نکلتی ان تمام منافقوں سے کہ وہ اب قوم کو نہیں بتا رہے کہ انیس روپے لٹر جو ہے ساڑھے انیس روپے لٹر انیس روپے شاید ستر پیسے بیس روپے ہی بن جاتا ہے پٹرول مہنگا ہوا ہے اور بیس روپے ہی ڈیزل مہنگا ہوا ہے اور یہ اساکڈار صاحب نے خبر دی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ جاگ بھی جائیں اور سمجھ بھی جائیں کہ ان کے ساتھ آنے والے دنوں میں ہونا کیا ہے تو اب یہ جو میڈیا ہے جہاں پر گمشدگیاں بھی ہو گئی ہیں اجتماعی بہت ساری ضمیروں کی فوتگی بھی ہو گئی ہے ان کو دندل پڑ گئی ہے ان کے موں سے اب کوئی حملہ نہیں نکل رہا زیادہ سے زیادہ کوئی خبر دے رہا ہے پٹرول میں اتنا مہنگائی ہو گئی ڈیزل میں اتنی مہنگائی ہو گئی خبر نہ دیں بے شرمو اب بات کریں پوری جیسے پہلے کیا کرتے تھے اب کیا شرم آتی ہے آپ کو حیاء آتی ہے لفافے کے اندر ہیں یا سردی لگ رہی ہے آپ کو کہ آپ سے پوری خبر عوام کو نہیں دی جاری بتائیں نا کہ یہ پٹرول مہنگا ہونے سے پاکستان کے اوپر فرق کیا پڑنا ہے بارال یہ تو ضمیر کی بات تھی جو مر چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے مر چکے ہیں مقصد ان کا ایک ہی تھا انتشار پھیلانا اور ان چوروں کو واپس لانا اور آج جو لوگ تفسرے کرتے ہیں بہت سارے ٹیلویجن کے اوپر ان کے چہروں کو مت بھولیے ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ملک کو اس انتشار پر لانے میں ان کے پارٹنر ان کرائم تھے جنہوں نے چار سال نیگٹیو جھوٹا بیانیاں ٹیلویجن پر بیچا مقصد ہر صورت ایک عوامی حکومت کو گھر بیچ کر ان چوروں کو لانا تھا اس میں کامیاب ہوئے لیکن اب وہ آزاد تجزیہ کار اور صحافی بننے کی بھی کوششوں میں ہیں ایسے نہیں ایسے آپ کو نہیں جانے دیں گے بار بار آپ کا چہرہ قوم کے سامنے لائیں گے آخری خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں پوری کچیریوں کے اندر جتنے بھی مقدمات میں زمانتے ہیں تمام لوگوں کو کیونکہ عدالتیں بند ہوتی ہیں پہلی آگست سے اکتیس اگست تک تمام زمانتوں کی تاریخیں جو ہیں وہ سپٹمبر پندرہ سپٹمبر دس وہاں لے گئے ہیں سپٹمبر پانچ کیونکہ مہینہ عدالتیں بند ہیں صرف عمران خان کے لیے خاص مہربانی کی گئی ہے کہ ان کی اس تمام سماعتیں جو ہیں وہ آگست میں ہی ہوں گی ان کی بیلز کے اوپر سسٹم واقعی ننگا ہو چکا ہے پوری کوشش ہے جج دلاور کی اسی ہفتے عمران خان کو جیل بیجنے کی انہیں ناہل کرنے کی سزا دینے کی اور سزا دے کے جیل بیجنے کی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے کیونکہ عمران خان وہاں گئے ہیں میرا تجزیہ اگر آپ سنیں مجھے کوئی امید نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ وہاں سے یہ میرا تجزیہ ہے میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو لگے کہ میں تجزیہ دے رہا ہوں یا صرف تجزیہ کہلیں یا مجھے جو حالات ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہنا ہے کہ کیونکہ سیشن جج کی عدالت اسلامباد ہائی کورٹ کے نیچے آتی ہے تو آپ اسی سے رجوع کریں مجھے نہیں لگتا اس ٹائم میں انصاف کوئی ملے گا یا کسی کا دینے کو دل ہے لیکن اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے وہ کپتان کے ساتھ انصاف کرے گی عوام کے ساتھ انصاف کرے گی اور یہ جو چوروں کا ٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط ہوا ہے ان سے بھی حساب لے گی اور ظاہری بات ہے پاکستان کی قوم کی حالت پر بھی اللہ ہی رحم کرے گا تو رحم ہوگا عدالتوں سے کوئی توقع نہیں ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد